اپنے بچوں کو کبھی بھی جو مختصر ناموں سے مت کھولا ہے جو آپ اپنے بچے کا پورا نام رکھتے ہیں اس کے پورے نام سے اپنے بچے کو بلائیں اکثر والدین یا دادا دادی نانا نانی جو ہے یا چاچو کوئی بھی رشتے میں کوئی پیار سے یا ماہو ہے کوئی پیار سے بچپن میں کسی بچے کے اوپر ایک چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں مختصر سا جسے ننی منی گڑیا چھوٹی وغیرہ وغیرہ تو اسے نام جب آپ بچے پر رکھتے ہو تو یہ نام اس کے اوپر فیکٹ ہو جاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ جو نام ہے یہ اس کے لئے باعث شرمندگی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے وہ یوں کہ ایک دفعہ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک شخص اس وقت وہ کافی بڑے اوڈے پہ بڑی اچھی جگہ پہ اچھی پوسٹ پہ وہ بزنس میں کافی گروت کر چکا ہے بہت اچھے پوزیشن پہ ہے اس وقت تو وہیں کہیں پہ کسی نے اس کو اس کی وہ بچپن والے عجیب سا ایک نام سے جب اس کو پکارا تو اس کی دو جوان سال جو بھائی یا بیٹے تھے اس کے ساتھ تھے تو جب اس نے جب آواز دی اس کا بیٹا تھا بھائی تھا ملکزہ نے اس کے دوسرے اس کے ساتھ نوکر چاہتا رہے سے تو جب اس کو آواز دی اس نے وہ بندہ اکھا وکھا رہے گیا پریشان ہو گیا کہ میں ابھی اس چیز کو کیسے ہینڈل کروں خیر یہ ہوتی رہتی ہے اس نے ہینڈل بھی کر لیا اس لئے میں تمام والدین سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو آدھے نام سے مت بلائیں جو آپ اسلامی نام آپ نے اپنے بچے کا رکھا ہے آپ اسی نام سے اس کو بلائیں اکثر 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 بیشتر کچھ جو اسلامی نام ہیں اسے خدا برش کو خدو بلاتے ہیں عبدالحی کو ہی بلاتے ہیں اس طریقے سے بہت سارے اللہ بخش اللہ مطلب عبدالغنی گنی مطلب کچھ ایسی طریقے سے جو نام ہے تو یہ عجیب لگتے ہیں اور لیڈیز بھی کچھ نام ایسے ہیں وہ بھی آدھے نام سے ان کو بلاتے ہیں میں ایسے لوگوں سے ایک دفعہ پھر ان کو کہوں گا کہ آپ جو اسلامی نام اپنے بچے کا رکھتے ہیں اسی نام سے اس کو بھولا ہے اور آپ کا جو پیار والا جو نام ہے آپ جو پیار کر رہے ہیں یہ آپ کا پیار ہونے ہیں یہ آپ اس کے اوپر ایک چھاپ لگا رہے ہیں مجھا امید ہے میرے بیورز کو میری یہ جو باتیں ہیں وہ اچھی لگیں گی مجھے ضرور کمنٹس کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے چینل کو لائک ضرور اور میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال لکھئیں خدا کیسے مجھے بیورز پر thataper